اہمہ یاد رکھی نیت درست ہو ایسی طرح میں سمجھتا ہوں نکاح کی فضیلت بہت ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں مختصر ایک ایک لائنے بتاتا ہوں چلتا ہوں وہ یہ نکاح انسان میں شرم و حیاء پیدا کرتا ہے اور نکاح آدمی کو بدکاری سے بچاتا ہے نکاح انسان میں شرم و حیاء پیدا کرتا ہے اور انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے بورے عامل سے بچاتا ہے ایسی طرح جو ہے نکاح جنسی آلودگی جنسی آلودگی سمجھ رہے آپ جنسی آلودگی جو ہے اس سے جو ہے ایک سماج کو محفوظ رکھتا ہے ایک فرد کو محفوظ رکھتا ہے اسی طرح نکاح کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے نکاح بہامی محبت اور مودت کا سب سے بہترین طریقہ ہے اور اس کے تعلق سے ایک روایت میں آتا ہے جو نے ابن ماجہ کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لئے نکاح سے زیادہ کوئی موثر چیز نہیں دیکھی لیکن یہاں یہ حدیث کا معنی یہ مطلع دو محبت کرنے والے دو افیر کرنے والوں کے لئے شادی زیادہ کوئی بہتر چیز نہیں یہاں معنی ہے کہ جب ایک مومن انسان دین اور تقویے کے بنیاد پر ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے کہ دیندار ہے تقویے والی ہے تو یہ محبت ہے تو لہٰذا ان دونوں کے لئے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں سمجھ رہے آپ ٹھیک ہے تو نکاح بہامی محبت اور الفت کا ذریعہ ہے اسی طرح نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے عادہ دین ہے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باقی عادے کی فکر کریں بحقیقی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما جب کوشش نکاح کر لیتا ہے تو اپنا عادہ دین مکمل کر لیتا ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی عادے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے کیونکہ باقی عادہ تو ہے نا نکاح کرنے سے اس کو سارے معاملات معاشرت ساری چیزیں سیکھتا ہے پھر وہ کیسا رہنا سوسائٹی اور سماج میں بچوں کی تربیہ تعلیم محنت اور سب کچھ سیکھتا ہے باقی عادے کی فکر کریں اسی طرح نکاح کے فضائل میں ایک فضیلتی ہے جو شخص گناہ سے بچنے کے لئے نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی کیا فرماتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ ہم اس کے رابیوں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے وہ غلام جو اپنے مالک سے لکھا کر لے لے کہ اگر میں اتنا دوں تو وہ مجھے آزاد کر دیں گا دوسرا فرمایا معاہدہ کر لے اور دوسرا فرمایا برائی سے بچنے کی نیت سے کوئی شخص نکاح کا ارادہ کرے تیسرا فرمایا اللہ کے رامے جہاد کرنے والا ان تین کی بات کو پورا کرنا مدد کرنا اللہ کا ذمہ ہے تو جو نکاح کے لئے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے کہ کماؤں کیوں اس لئے کہ کماؤں گا تو پھر بی بی بچوں خرچ ہے نا ان کا خرچ لاگو دہرزی بات ہے جب کمائیں گا تو کچھ خرچ کے لئے اس کے اثر رہیں گا وہ جب اس کے لئے محنت کرتا ہے اپنی نفس کو بچانے تو اللہ تعالی کیا کرتا ہے اس کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا نوجوان جو ہے کوشش کرے اپنے نکاح کے لئے محنت کرے تاکہ آنے والی کو کھلائے پھلائے بچوں کی تربیت کر سکے تو یقین اللہ تعالی کا ذمہ ہے کہ مدد کریں تو یہ نکاح کی فضلت میں اسی طرح نکاح جو ہے نشل انسانی کی بخا کا ذریعہ ہے ہیومن ریس آگے چلتی ہے نکاح سے اور جہاں نکاح نہیں ہوتے زنا ہوتے ہیں وہ انسانیت آگے نہیں بڑھتی ان کی آبادیاں گھڑتی چلی جاتی ہے اسی طرح قیامت کے روز امت مسلمہ کی کسرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش ہونے کی وجہ بنیں گے فخر کرنے کی وجہ بنیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث میں الفاظ اس طرح سے ابودعوت کی روایت ہے میں روز قیمت تمہاری کسرت پر فخر کروں گا یہ ایک روایت میں ہے کہ میں فخر کروں گا بنی اسرائیل کے مخابلے اپنی امت کے اوپر چونکہ امت مسلمہ کی بات جو سب سے بڑی امت ہوں گی بنی اسرائیل ہوں گی جو سب سے بڑی امت ہوں گے